بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایمار نیو سے میں ہوں تاہرباس بلوج اور میں ہوں کنزاستان وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ ملتی بھر دہشتگرد کون کے پکتہ عظم کو متجلجل نہیں کر سکتے سیلات کے مطابق وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا باجور کے علاقے میں دہشتگردوں کے خلاف و آپریشن کے دوران شہید ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وطن عزیز کے امن کی خاطر اپنی جانے نچھاور کرنے والے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ شہید سیکیورٹی اہلکار قوم کے ہیرو ہیں کراچی کے علاقے شیر شاہ کانٹے کے قریب کپڑے کے گودام میں آدھے زدگی کا واقعہ پیش آیا فائر برگیٹ حکام کے مطابق آگ پرانے کپڑوں کے گودام میں لگی تھی آگ بجھانے کے بعد کپڑے کے گودام میں کولنگ کا عمل جاری ہے فائر برگیٹ حکام کا کہنا تھا کہ آگ پر کابو پانے کے لیے گودام کے دونوں جانب سے وارٹر باؤزر کی مدد سے پانی ڈالا گیا مزید بتایا کہ آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ نقصان کا تائین کیا جا رہا ہے فیصل آباد کے علاقے چناب کلپ چوک میں تیز رفتار بس اور موٹر سائیکل کے درمیان پتناک رسادوں کا واقعہ پیش آیا تفسیرات کے مطابق تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا جس کے نتیجے میں دو بچے جانباک ہو گئے اور ایک خاتون زخنی ہوئی ہے ریس کے حکام کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں آٹھ سالہ عصد اللہ اور دس سالہ سیف شامل ہیں وزیر طبانائی سندھ امتیاز شیخ کا کہنا ہے کہ وزیر طبانائی سندھ امتیاز شیخ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پلس سروے ریپورٹ حکومت کے لیے نوشتہ دیوار ہے ریپورٹ کے مطابق 75 فیصد عوام نے وزیر آزم کی معاشری پالیسیوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے وزیر طبانائی سندھ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے تین سالہ اقتدار میں ڈالر 40 فیصد اور پیٹرل کی قیمت میں 45 فیصد اضافہ ہوا ڈالر اور پیٹرل کی قیمتوں میں تاریخی اضافے نے عوام کو دو وقت کی روٹی سے محروم کر دیا ہے ناظرین ایمار نے اسے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے ہیوٹیپ جینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پیچ کو فالو کیجئے اپنے مذبان طاہر عباس بلوچ اور کنزاسلوں کو دیجئے اجازت اللہ حافظ